لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی عالی شان گھر سے نہیں ہوگی وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے سب سے حسین ذات تھے آپ اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا جب آپ جا رہے تھے نا یا ٹیشو پیپر تا دے وجہ جب آپ جا رہے تھے نا یا یرمال دے دو حج ہے اس میں حجرت کے سفر میں جا رہے تھے ہیں جب آپ تو بس ٹھیک کافی یہ رہنا تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لے گئے تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات عبو بکر عبو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا میں نے کہا بیٹا کہہد کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں انہوں نے کہا بتا رہے تو تہاں ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑنا ہے آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا ہے تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریوں بکریوں ہر وقت چاروں طرف ہوتا ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا آپ نے پورا برتن بھر دیا پھر وہ ماجی کو پیش کیا ام و معبد ان کا نام ہے انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلائیا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا لہا وہ اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور پر یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبا نہیں ہوئی مر گئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام پہ جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہاں سے انہیں کہا یہ بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے کتھو کتھو نکل ہے ماں سے دے اتھے کوئی نہیں دودھ کتھو آگیا اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے انہیں کہا رأیت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزر به سعلہ ازج اقرن وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحا في لحیته كفافا في عنقه سطع ان تکلم علاہ البهاب وَإِن سَكَتْ عَلَاهُ الْوَقَارَ فَوَا أَنْدَرُ فَلَعْفَ سبحان کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لے گی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں ایک ہستی وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بھہرہیں آنکھ نہ بھرہیں اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو ticket پہا ویکھو اسے کے بڑھے ان prosecution وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قصیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں اس نے کیا وصح بیان کیا کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو یوں لگا جیسے چودویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں ادعج اشکل اکحل احور اہدب انجل ابرج سات الفاظ اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائے سوکھا ترجمہ کر رہا سوکھا ترجمہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹی لمبی سرخ تھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا پرداشت نہیں کر سکتا تھا آنکھ جھوک جاتی تھے اس لئے آپ بھیوں دیکھا کر دیتے تھے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے ایسے دیکھتے تھے تھوڑا ادھر سے کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے ہمارے نبی کیسے حیاء والے تھے مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے اتنی حیاء تھے عورت تو بڑی دور کی بات مردوں میں بھی حیاء کی وجہ سے آنکھ اٹھا تھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی اور بھویں لمبی گھول کمان کی طرح من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں بال نہیں تھے فی صوت ہی صح آواز میں ایک جادو تھا کشش رو نغمہ تھا آواز میں یہ ساری آواز کی کوالٹیز آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا روب بھی تھا کشش بھی تھی جادو بھی تھا ایک دفعہ نا تفیل بن عامر دوسی ہیں قبیلہ دوس کے سردار تھے وہ آئے مکہ تو ان کو مکہ والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے لہذا ایک کام کرنا جب تک مکہ میں رہو نا وہ دی گل نہ پیا سننی نہیں تھا تیرے چاروں خانے نکل جانے ہیں وہ کہنے لے کہ میں ایسا ڈرہا کہ میں نے کانوں میں روح ڈال دی میں کہا میں سن دا ہی کوئی روح ڈال دی کہنے لے کہ میں تواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نواز پڑھ رہا ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہوا ہوا وہ ہی ہمارا جادوگر ہے تو کہنے لے گے مجھے خیال آیا کہ تفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے بچہ تو نہیں ہے اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے تو اس کی سن اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا میں کڑے کوئی کھا کھاں جڑا میں میرے تیدہ جادو چل جاؤنا کہنے لے کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لے کہ میں نے پوچھا ما تقول کیا کہتے ہو تو آپ نے کہا انل الحمدللہ احمدوہو و اصطعینوہو و اومنو بہی و اتوکل علیہ من يہده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا ها دیلہ چونکہ وہ عرب تھا نا اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں لیکن میرے آپ کے لئے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے لیکن لگا اعید فقد بلغنقا موس البحر ارے نوجوان ذرت دوبارہ سنا دے تیرے چند لفظوں نے سات سمندر پی لئے ہیں سات سمندر پی لئے ہیں تو آپ نے دوبارہ کہا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأُمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ کہنے گا کلمہ پر ہاتھ بڑھا کیا کہتا ہے مانتا ہوں تیری آواز میں کھینچتی تھی آواز تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا آنکھوں میں کشش تھی ایک جازبیت تھی کہرائی تھی روشنی تھی نور تھا پلکیں دراز تھی چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا يَتَلَعْلُوْ وَجْهُ تَلَعْلُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ دَهْرِ بَڑی خوبصورت گھنی تھے گردن سراہی دار لمبی تھے تینوں میں سب سے نمائن ہستی تھے تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکہ والے لگوں ہیں یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے چل اس کے پیچھے چلیں تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا تو اللہ نے آپ کی ذات اتنے خوبصورت بنائی سبحانہ پھر آپ کو اخلاق ایسے آلی شان دیئے